صبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حذرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حذرات کی خدمت میں وضو اور غسل کی تعلق سے تین اہم سوال اور ان کے جواب کی جانب توجہ دلانی ہے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں سوال اور جواب بہت بیسک اور بنیادی ہیں آپ حذرات اس تعلق سے شک اور شبہ کا شکار رہتے ہیں اس لئے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور سمجھ کر کے پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے ورنہ تو آپ یوں ہی ڈاؤٹ اور شک اور شبہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے اور یہ بیسک اور بنیادی باتیں بھی آپ کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوگی میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایسی باتیں شیئر کروں جن میں آپ شک اور شبہ میں پڑے رہتے ہیں اور آپ کو میں مصبت انداز میں ضروری اور اہم باتیں بتاتے رہوں تو آج کے سوال پہلے سن لیئے پہلا سوال یہ ہے کہ ننگے ہو کر وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں دوسرا سوال ہے ننگے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اور تیسرا سوال ہے کہ ننگی تصویر یا کسی کے ننگے جسم اور بدن کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تین اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے تو پہلا سوال کا تعلق جہاں تک ہیں کہ ننگے ہو کر وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کرنا اور وضو کرنا دونوں درست ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم غسل کرتے ہوئے انڈر ویئر یہ لنگی پہن لیں یہ بالکل ننگے ہو کر کرنا یہ حیاء اور شرم کے خلاف ہے گناہ اگرچہ کچھ نہیں ہے آپ اگر کسی بند جگہ میں غسل کر رہے ہیں تب ہے یہ بات غسل کھانے میں باتروم میں آپ غسل کر رہے ہیں چار دیواری ہیں وہاں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہاں بالکل ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم سے کم آپ انڈر ویئر پہن لیں اور ایسے ہی بغیر کپڑے پہنے ہوئے ننگے ہونے کی صورت میں وضو کی کرنا بھی جائز ہے اور وضو اس سے مباہر جائز ہو جاتا ہے اور اس وضو کے ذریعے سے عبادات کرنا نماز پڑھنا تلاوت کرنا تمام چیزیں جائز ہوتی ہیں دوسرا سوال ہے ننگے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیں بدن کے کھلنے سے یہ ننگا ہونے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا نواقض وضو وضو کو توڑنے والی آٹھ چیزیں ہیں ان میں بدن کا کھلنا نہیں ہے ننگا ہونا نہیں ہے ننگے ہونے سے وضو ٹوٹنے کا تذکرہ ان آٹھ چیزوں میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیوں ہی ننگا ہو جائے اس کا بدن کھل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وضو پر اس کا وضو صحیح اور سالم محفوظ رہتا ہے تیسر سوال یہ ہے کہ ننگی تصویر دیکھنے سے یا کسی کا ننگا بدن دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جان بوچ کر کسی کو ننگا دیکھنا یا جان بوچ کر کسی کے ننگے بدن پر ستر پر نگاہ ڈالنا گناہ ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے گناہ ہی کبیرہ ہے جہاں تک بات ہے کہ جان بوچ کر نہیں نگاہ ڈالی یا جان بوچ کر بھی ڈالی وضو ٹوٹنے کی جہاں تک بات ہے تو کسی کا بدن اور ستر دیکھنے سے کسی کے بدن اور ستر پر نگاہ پڑھنے سے یا کسی کی ننگی تصویر دیکھنے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا وضو صحیح سالم محفوظ اور باقی رہتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جان بوچ کر کسی کا بدن اور ستر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی جان بوچ کر یہ کام کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گنہگار ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ ناپسندیدہ اور مبغوظ ہوگا اس لئے بات کو سمجھ لیجیے اور اسی پر عمل کیا کیجیے جو آپ کو صحیح سمجھایا جاتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ